نون لی کو ایک اور بڑا دھچکہ لگ گیا ایفیڈرین کوٹا کیس میں ہنیف عباسی مجرم ثابت ہو گئے انصداد منشیات کی عدالت نے ایفیڈرین کا فیصلہ سنا دیا مسلم لیگ کے رہنما کو مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی گئی جس کے بعد این ایف نے ہنیف عباسی کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا عدالت نے ایفیڈرین کوٹا کیس کا فیصلہ 21 جولائی کو ہی محفوظ کیا تھا سزا یافتہ ہونے پر ہنیف عباسی الیکشن لڑنے کے لیے بھی نا اہل ہو گئے ہنیف عباسی انیس ساٹھ سے شیخ رشید کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے ایفیڈرین کوٹا کیس کا فیصلہ جج اکرم خان نے پڑھ کر سنایا جو کئی گھنٹے تک محفوظ رکھا گیا تھا انیس ساٹھ سے مسلم لیگ نون کے امید بار ہنیف عباسی سمیت دیگر مقدمے میں نامزد آٹھ ملزمان پیش ہوئے مکیلے صفائی تنویر اقبال نے دلائے دی ہے کہ این ایف ایفیڈرین کے غیر قانونی استعمال کی بات کرتی ہے مگر کوئی تھوز شواہد موجود نہیں تفتیشی افسر کو چاہیے تھا کہ وہ تمام ثبوتوں کا ریکوری میمو بناتا پروسیکیوٹر این ایف کا کہنا تھا کہ ان صداد منشیات ایک کے خلاف فرضی ہوئی ہے ہمارا موقف ہے کہ جس مقصد کے لیے ایفیڈرین بھی گئی اس کے لیے استعمال نہیں کی گئی دوران سماج جج سردار اکرم خان نے بار بار استفسار کیا کہ کسی نے مزید کچھ کہنا ہے اس پر حنیف عباسی نے کہا کہ یہ سیاسی کیس ہے عدالت انصاف کرے جج سے اماغ سیئے کہ میں بھی انسان ہوں غلطی بھی ہو سکتی ہے شواہد پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوں لاہور ہائی کوٹ ٹراولپنڈی بینچ کے حکم کی روشنی میں ٹرائل کوٹ نے سمات مکمل کی فیصلے کے خلاف نون لی کے کارکنوں اور وکلہ نے نارے لگانے شروع کر دیئے نون لی کے متوالوں نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے کمرہ عدالت میں توڑ پوڑ بھی کی جبکہ لیگی کارکنوں اور این ایف اہلکاروں میں دھکم پیل بھی ہوئی سیاسی دنگل کے پہلوانوں پر جہاں ایک طرف حریف لفظی گولہ باری کر رہے ہیں تو دوسری طرف دہشت گرد بھی پیچھے نہ رہے الیکشن قریب آتے ہی متحرک ہو گئے اور نشانہ بنا لے لگے امیدواروں کو ڈیرہ اسمائل خان میں دہشت گردوں نے تحریک انصاف کے امیدوار سردار اکرام گنڈا پور کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ کیا جس میں ڈرائیور شہید ہو گیا ڈی پیو کے مطابق خودخوش حملہ آور نے گاڑی کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا بنو میں سابق وزیر اعلیٰ خبر پختون کا اکرم دورانی پر ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ دہشت گردوں نے حملہ کیا امیدوار فائرنگ میں محفوظ رہے واقعہ بساخیل کے علاقے میں پیش آیا گاڑی پر متعدد گولیاں لگیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی حب کراچی عام انتخابات میں بھی سیاسی پنڈتوں کی نگاہوں کا مرکز بناوا ہے تقریباً ایک اتیس سال پاچ شہر میں سیاسی محل بے یقینی کا شکار ہے پی ایس پی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ مین کانٹیس تو انہی کے درمیان ہے پیچ میں ایم ایم ای بھی انڈروڈ کر سکتی ہے کیونکہ یہ تقسیم اگر ووٹ تقسیم ہوگا اور جماعت اسلامی کا ووٹ اور جی ایو آئی کا ووٹ پورا پڑ جاتا ہے تو کچھ نشستوں پر ضرور یہ کامیاب ہوں گے اس بار کراچی سے پانچ بڑی جماعتوں کے علاوہ کل آٹھ سیاسی جماعتوں کے قائدین بزاتے خود میدان میں اتر ہیں اینے 243 سے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان اینے 246 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور اینے 249 سے مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف الیکشن لڑیں گے اہم کیوم کے سربراہ خالد مقبول صدی کی اینے 255 جبکہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال اینے 253 کراچی سینڈرل سے میدان میں اتر ہیں سنی تحریک کے سروت اجاز قادری مہاجر قومی مومنٹ کے افاق احمد اور برابری پارٹی کے جواد احمد بھی میدان میں ہیں شہر کی سیاست میں ان جماعتوں کی انتخابی مہم اپنی جگہ لیکن ووٹرز شہر کو درپیش لاتادات مسائل کا حل چاہتے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں ماضی کی طرح اس بار شہد کراچی سے کسی ایک جماعت کو واضح اکثاریت نہ مل سکے گی الیکشن سے قبل ہر سیاسی جماعت کی جانب سے کراچی کو بدلنے کے دعوے تو خوب کیے جا رہے ہیں لیکن کیا 25 جولائی کے بعد کراچی کی قسمت بدل سکے گی یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا کیمرمین محسن رشید کے ہمراہ حسن عباس 24 نیوز کراچی پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات کو شفاب بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے کئی اقدامات لیے گئے ہیں جس میں ایک اہم اقدام خواجہ سراؤ کو بھی انتخابی عمل میں شامل کرنا ہے خواجہ سراؤ پہلی مرتبہ اب الیکشن کی نگرانی کر سکیں گے انتخابات کی نگرانی کے لیے کراچی لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کویٹا سے پچیس پچیس ممبران یہ کام سر انجام دیں گے ممبران کو پچیس جولائی کو نگرانی کے لیے تمام تر سہولیت فراہم کیے جا رہے ہیں جہاں کئی سیاسی جماعتوں سمیت تمام حلقوں کے جانب سے شفاف انتخابات اور نگرانی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہاں انتخابی عمل میں خواجہ سراؤ کو شامل کرنا ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے کامرمین عبدالرامان کے ساتھ دانیال خان پشاور ناظرین، الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں اب وقت بہت کم رہ گیا ہے اگر بات کریں ملک میں کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تو دس کروڑ انسٹھ لاکھ پچپن ہزار چار سو سات افراد اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے خواجین ووٹرز کی تعداد چار کروڑ سرسٹھ لاکھ اکتیس ہزار ایک سو پینٹالیس ہے کل ریجسٹرڈ مردوں کی تعداد پانچ کروڑ بانوے لاکھ چوبیس ہزار دو سو باسٹھ ہے قومی اسیمبلی کی سیٹوں پر اس مرتبہ کل تین ہزار سات سو پینسٹھ امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اس مرتبہ کل ایک سو دس ریجسٹرڈ سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں جن میں سے تیس سیاسی جماعتیں روایتی حریف تصور کی جاتی ہیں ملک میں کل پچاسی ہزار پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سال دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ووٹر ٹرناؤٹ پچپن فیصد ریکارڈ کیا گیا تھا